اسلام علیکم میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ظلفکار احمد بھٹا صاحب جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں انہی کے ساتھ ہیں بیرسٹر اسمان سید بسرا صاحب جو کہ رہنمہ پاکستان تحریک انصاف ہیں بہت شکریہ دونوں کا ٹائم نکالنے کے لیے بھٹا صاحب کانونی طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں اس ریلیف و حنیف عباسی کے دیکھیں بات یہ ہے حنیف عباسی کے جو کیس یہ ایفرڈین کیس ہے اس کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اداروں کی کارکردگی نہیں تھی یہ تو آپ کو باہر سے کسی نے انفارم کیا کہ پاکستان سے متعلق کے کچھ امام بہت بڑی آئی ہے پھر آپ نے فردر انویسٹیکیشن کیا تو پھر ایفرڈین کا معاملہ سامنے آیا تو یہ کوئی ہمارا کارنما فرسٹ آفال نہیں تھا دوسری بات میں آپ کو بتا ہوں کہ دیکھیں یہ کیس کسی بھی صورت میں نائن سی وغیرہ میں نہیں آتا یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک چیز وہ جو نائن سی نائن اے وہ ایک ڈرکس کی دیفریشن ہے وہ ایک دوسری ہے یہ دوسری ہے ایفرڈین کیس میں یاد ہے کہ جب سپریم کورٹ میں حنیف عباسی صاحب کی زمانت ہو رہی تھی تو شاید عباسی صاحب جو اب جسٹس شاید عباسی کہلاتے ہیں یہ وہاں پر این ایف کے وکیل تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایویڈنس جو ریلیونٹ کے جو ڈرکس میں تو انہوں نے آگے سے نو میں سر علا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی ایویڈنس جو کنیکٹ براہ راست کنیکٹ کرے کہ یہ ایف کے منشاعت کے اس میں یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں اس میں جو بیسک ہے سیکشن سکسٹین ہے نارکوٹکس کا این ایف کا جو پاکستان میں اس وقت جو لاو چل رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ رولز کی خلاف عرضی ہے اگر آپ نے ایک کوئنٹیٹی جو دینی تھی آپ نے اس کی کوئنٹیٹی زیادہ دیتی جب آپ نے وہ زیادہ دیتی تو اس میں سزا صرف سکس مہین چھ مہینے بنتی ہے یہاں فائن بنتا ہے تو یہ ریلیف ایکسپیکٹر تھا آپ کہہ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ ایکسپیکٹر تھا اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ کیس سیکشن 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 سے زیادہ نہیں ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نائنٹین سیکشن نائن آگیا نائن سی آگیا یہ کیسے آگیا بھئی آپ اپنا سٹیٹمنٹ جا کے دیکھیں آپ اپنے این ایناف والے اپنے وکیل کا سٹیٹمنٹ جس وقت بیل ہوئی تھی انیو ابازی صاحب کو وہ جا کے پڑھیں وہاں بھی بہت سے معاملات اٹھائے گیا اور کلیر کٹ کےس یہ صرف رولز کی خلاف عرضی ہے کہ جہاں پر آپ ایک چھوٹی کونٹری دیتے تھے وہاں آپ نے بڑی کونٹری دے دی آپ بڑی فیکٹریز کو دیکھیں آپ نے ٹریک ٹاگ ہیوچ کونٹری ایفردین کی دی ہوئی ہے تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو کہ ایسا یہ اٹھایا گیا اور جناب اس کے بعد یہ سزا دی گئی پاکستان میں ایک کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے بسر صاحب ریلیف ایکسپیکٹی تھی پروسیبیشن تو بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس ریلیف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں ہم جو بات کر رہے ہیں جو میں اس کی جو آپ کی وزنم آف یور کو سمجھ پایا ہوں سسپینشن کیسے ہو گئی ہے یہ سزا تھی دیکھیں ہم تو ریلیف کی بات نہیں کر رہے ہیں میں تو یہاں یہ بات کروں گا کہ سسپینشن جو ہو رہی ہے جو مختلف لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں پھر ہائی کورٹ سے سسپینشن ہو رہی ہے تو چلی ایک تو یہ قانون کا معاملہ ہے عدالتیں اس کو دیکھ رہی ہیں دیکھیں ایک ندہ آپ یاد رکھیں کہ جب قانون کے فیصلے کی جاتے ہیں اور عدالتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ انٹرپیٹ کریں فلان فلان لاؤ اصل میں عدالتیں تمہاری انٹرپیٹشن کرتی ہیں لاؤ کے جو بنے ہوئے ہیں کبھی بھی آپ دو چیزوں کو جدہ نہیں کر سکتے ایک لیگل آسپیکٹ آف تا کیس ہیں ایک اس کیس کے ڈیسیجن کے سوشل آسپیکٹس ہیں جب تک آپ جیج کو کیا ہوتا ہے کہ اپنی جو وزڈم ہے اس کی اس کو یہ اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم فیصلہ کریں گے اس کے دوسرا ایفیکٹ جو آنا ہے جو سوشل ایفیکٹ وہ کیا ہے آج دیکھیں جس طرح یہ آج حنیف عباسی صاحب کی سسپینشن ہوئی ہے اس کو یہ لیگل تو اس کی جو موش اگافی ہیں اس کے اوپر اگر ہم چلے جائیں تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن اس کو دیکھیں جنرلی پبلک میں کیا میسیج گئے جب آپ کی کوٹس جو تھیں جنرلی پبلک میں کیا میسیج گئے اس طرح کی جو کیسیز اس کے اوپر جس پر بڑے بڑے لوگ انوال تھے پاکستان پہلی دفعہ لوگوں کا جوریشل سسٹم کے اوپر ایک اعتماد آ رہا تھا کہ بڑے لوگ اور ایک عام آدمی اب ایک ہی سب میں کھڑے ہوں گے محمود و آیاز یہ ایک ایسی سوشلس کی ایک چیز تھی کیا کرتی تھی ایک وہ بھی عدلیہ تھی جس نے کسی قسم کا آپ کا اپلوٹیکل انفلنس لینے سے انکار کر دیا معاشرے کا باگے بڑھتے ہیں جب آپ کی عدالتیں سپریم کورٹ پہ چلے جائیں کیا لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے لوگوں کا بھی پڑھنس پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف سے اور حق کا فیصلہ کر دیں جب آپ حق کا فیصلہ دیں گے تو جنرل پرسپشن اس کی نظر آ جاتی ہے اور جب آپ ایسے انفلنس والے فیصلے آتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی انفلنس والا فیصلے کوئی بھی آتے ہیں اب آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں کیا پرسپشن ایوالو کر رہی ہے تھوڑا ایکسٹریم ہم نے دیکھا ہے دالتوں کو پہلے سزا 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 آپ ریلیف ریلیف اچھا آپ میں اس میں دیکھیں کہ جو سسپنشن کے سنٹنس ہیں وہ سیار پیزی میں فور ٹونٹی سکس اس کو ڈیل کرتا ہے میری تو سمپل ایک ندہ کے پروگرام کے طرح لوگوں کے سامنے بھی میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگوں کی سسپنشن آف سنٹنس ہوتی ہے اسی اسلامباد ہائی کورٹ سے میاں محمد نواشری صاحب کی سنٹنس کو انہوں نے کہا جی ان کی سزا کی محتلی کر دی پندرہ دن کے اندر اسی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر محضرت جیز صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ایک میرے جیسے عام آدمی کو ندہ جیسے عام آدمی جب وہ گیا کہ میری بھی سسپنشن کر دیں اس کی سزا کتنی تھی تین سال کی محصوفی کتنی تھی دس سال کی محضرت ادارہ نے کہا کہ آپ چھ مہینے بعد تشریف لائیں پھر دیکھیں گے آپ تو ایک مہینے بعد ہی آگئے ہیں دیکھیں جب آپ جب تک آپ انصاف کا کوئی میار تو بنائیں انصاف ہونا نہیں انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے دیکھیں آج اب جو کہ ابھی نظر نہیں آرہا میں اس پہ مزید بات کروں گی سپریم جڈیشری کیا وہ بھی کانٹروورشل ہوتی جاری لوگ جڈیشری کی ہم نے کافی کانٹروورسی سنی سپریم جڈیشری کہاں سٹینڈ کری ایک بریک کے بعد جی بس رساہب اچھا اس میں ایک اور چیز جو میں اس میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ جتنے بھی لاہور ہائی کورٹ سمیت جب فیصلے آ رہے ہیں اس کے ایک ایک فیکٹس اور تو میٹرز ہیں ایک لیگل اس کے آسپیکٹس ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فاضل جج صاحب ہیں ان کے جو ابزرویشن ہے ابھی تین دن پہلے کی ایجیسس عظم سعید شیخ صاحب کی اس کو آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں کہ جہاں تم شور مچا کے فیصل لے لوگے یہ ایک آپ کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے عدالت عظمہ کے ایک جج جن کے اوپر کبھی کریڈیبیلٹی پہ سوال نہیں اٹھا یہ وہ ایک ابزرویشن دے میسیج دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو ہمارے ججز کو جب تک آپ انصاف انصاف ایک لفظ نہیں ہے انصاف پورا ایک فنومنن ہے جب تک آپ اس کو ایس ایٹیز لیٹر اینڈ سپیرٹ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے ایک جج جب ایک کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کو تمام قسم کے خدشات سے تمام قسم کی جو اس کی معاشرے کے ساتھ ایفیلیشن اس سے ہٹ کے انصاف برا فیصلہ کرنا چاہیے اور انصاف مبنی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اندر اپریشیٹ ہوتے ہیں انصاف کے بغیر معاشرے آگے نہیں چل سکتے آپ کو نظر آئے انصاف میری نظر میں دیکھئے جب اکام آدمی کی آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ آگے ایک مہینہ بھی آپ کے سنٹینس سزا کو ہوا ہے آپ اٹھ کے آگے ہم سے ریلیف لینے کی کہ ہم آپ کا سسپینٹ کر دیں سزا کو آپ پندرہ دن والا کی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں کیا پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم ہونے کے لیے آئین کو مختلف ہے کیا اس کے لیے سی آئر پیسی مختلف ہے کیا اس کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے اس کو ہماری عدلیہ کو اڈرس کرنا ہے آپ کے فیصلے یہ بولنے چاہیے کہ ایک عام آدمی محمود میں اور عیاز میں کوئی فرق نہیں ہے عدالتیں جب آپ کا فیصلہ کریں گی تو عدالتیں انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گی شخصیات پر مبنی فیصلہ نہیں کریں گی بٹا صاحب کیوں نہیں کرتے جس طرح بچہ صاحب کہہ رہے ہیں کیوں ایک عام انسان کو وہ ریلیف نہیں ملتا وہ انصاف نہیں ملتا یہ سٹیٹس ڈیفرنس کیو آجاتے ہیں ہم یہ سٹیٹس کی بات تو کرتے ہیں کہ جی ایسا نہیں کنات سے کسی وکیل صاحب کی گاڑی کو اگر کوئی اسلامباد پولیس والا روک کے دیکھے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیسے پتالتوں میں نہیں ہر ملک میں مصلا ہے سٹالس کے ہر جگہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جہاں تک ایک بات کا تعلق ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نیب کسی کے حوالے سے کچھ باتیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسے ہو گیا آپ کو آپ اگر نیب لوگ اٹھا کے دیکھیں 24C اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر سیکشن 24 کے مطابق جو ہے چیرمن نیب وارنٹ ایشو کر سکتا ہے اور اسی میں 24 کا جو سب آگے C ہے اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے کہ اگر چیرمن نیب شاہے وارنٹ ایشو کر سکتا ہے میننگ دیر بھائے کہ نیب لوگ کے تحت گرفتاری ایون ڈیوڈن ٹرائل بھی ضروری نہیں ہے ایکسٹرا آرڈنری سرکرمنسٹانسیز ہوں تو اس کے اندر آپ گرفتاری کر سکتے ہیں اس سے 24C کو جو آپ پڑھیں گے اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی تو دیکھا پاس میں کہ نیب جنس کو پروسیکیوٹ کے آگے عدالتوں نے ان کو ریلیسٹے دی یہ جو پی ٹی ہے ایک اکاؤنٹی بیلیٹی پروسیکیوشن آپ کا انتہائی ویک ہے اور ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ نیب میں جو آپوائنمنٹ ہو رہے ہیں آپ جا کے دیکھیں کہ جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل باز ایسے بیٹھے میں کہ جن کا اچھے طریقے سے علم ہے کہ وہ کونسی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ کیا کس لیے وہاں لگائے گئے اور سٹیل بیٹھے میں اور ویری انٹرسٹنگ یہ کہ آپ نے ایک طرف تو پروسیکیوٹر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سے اور ایڈیشن صرف آپ نے تنخواہیں دینے کے لیے ادارے بنا دی ہیں کہ اپنے شہیدوں کو آپ تنخواہیں دینے کے لیے اب جو لوگ وہاں آپ نے اٹھاٹ اور نونون لاکھ پر رکھے ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کتنے کیسیز میں پیش ہوئے سپریم کورٹ میں اور جو لوگ سپریم کورٹ میں ڈیلی رات دین پیش ہوتے رہے وہ بھی وہاں پر تھے میں نے دیکھا انٹریو میں اور میں سے کوئی ایک بھی آگے نہیں آیا اور وہ سب وہ لوگ آگے کہ جو کبھی گائے بگائے کسی کو کئی نظر آتے تھے کیسی کورٹ میں بات ہی ہے ہمارا پورا سسٹم اس کے سام جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ بات کرتی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آنے کے بعد وہ سب باتیں کرتے ہیں آپ موجودہ گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں ہم کہتے ہیں نا پولٹیکل اپوائنٹمنٹ آپ یہ بتائیں کہ جتنے ایڈوکیٹ جرنل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جرنل ابھی لگے ہیں کیا وہ نون پولٹیکل ہوگے ہیں سارے کے ساری ایک لسٹ آپ کے پاس کیا آپ نے کر دی ہمارے ہاں ایک کچھر بن گیا ہے بسلام صاحب ہر چیز کیوں پولٹیس سائز ہوگی ہے دوبارہ دوسری طرف چلے جائے گی یہ پولٹیس سائز جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں اس کو دیکھیں ستر سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب کوئی اچھائی کہیں ہو ہمیں جو ہم we are the strotum of the society جو lawyers ہیں ہمیں ترہا ہٹ کے بات کرنے چاہیے میں آپ کو بتاؤں یہ بھٹا صاحب بیٹھے میں یہ بات اور طرف نکل جائے گی آج میری اسلامباد کے اندر جو ہمارے law office پوائنٹ ہوئے ہیں آج میری ان میں سے ایک سے بات ہوئی ہم کسی case میں گئے ہوئے تو میں نے کہا کتنے آپ کے law officer اسلامباد ہائی کوٹ میں لگے ہیں اس نے کہا سولہ لگے ہیں بھٹا صاحب میں نے کہا ہماری party کتنے ہیں اس نے کہا چار کبھی ہمیں ایک اچھی چیز اگر ہو رہی ہے ہمیں اس کو appreciate کرنا چاہیے یہ ہم کیوں عمران خان کو follow کرتے ہیں تو quickly اس لیے کہ میں اس آدمی کو ٹی وی کی سکرین سے پیچھے بھی جانتا ہوں he's an upright person آپ مجھے بتائیں آپ کے prime minister کے پار disposal میں کتنے محق میں ہیں آپ مجھے بھٹا صاحب میں آپ سمیت میں کہتا ہوں کوئی بتائیں نہ ہمیں کہ یہ دس محق میں تھے نہ ہو کہ آپ نے political appointment کر دی اب back to this issue جو ہمارا ہے میں دوبارہ اس میں یہی کہوں گا کہ یہ حنیف عباسی کا تو case ایک case ہے اس سے کوئی نہ تو government کو کوئی فرق پڑے گا نہ آپ کی کسی چیز کو پڑے گا آج کی خبر ہے کل چلی جائے گی پھر یہ سپریم کورٹ میں میٹر چلا جائے گا جو بھی with a due process of law جو بھی قانون اپنا راستہ بنا لے گا لیکن عدلیہ جو ہوتی ہے اور عدلیہ جو ہے اس کے اوپر اتنی بھاری زمین کیوں جو دیکھیں نا میں ہم باہر جاتے ہیں میں بریک کے بعد پوچھتی ہوں یہ ریلیف ملا کسی ڈیل کا نتیجہ ہو سکتا ہے رپورٹڈلی کا ہزار رومرز ہیں ایک بریک کے بعد جانتے ہیں برسرہ ساگو آپ کو لگتا ہے کسی ڈیل کا نتیجہ تھا یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیل جو ہے عدلیہ کے ساتھ کسی کی ہو سکتی ہے عدالت آلیہ کے اندر یہ میرا نہیں خیال کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ prosecution اس طرح کیس کوئی تیاری نہیں کی ہوگی وہ اپنا کیس اس طرح لڑنے ہی پائے ہوں گے political structure کی بات کرتے ہیں initially کہا یہ جاتا ہے کہ حنیف عباسی اور نواز شریف کی سزا نے حکومت وقت کو پاور دی کہ پاور میں آ سکیں ایک پوش دیا اب political structure کہاں کھڑا ہوگا ہمیں پوش تو تب ملتا اگر ایک ریشنل اپروچ اپنا لیتے ہیں ہمیں پوش جائے ایڈوانٹی جیتے ہیں الیکشن سے بہت پہلے میاں صاحب اندر ہو جاتے ہیں ہمیں تو پھر ایڈوانٹیج تھا نا جی کہ الیکشن سے بہت پہلے campaign اندر ہو یا تیرون کی پارٹی اس طرح یہ تو سب کچھ وہ تب ہمیں تو کوئی اگر ہمیں کوئی پوش ملتا تو ہمارے پاس دو تہائی ایک سری تو جیسے میاں صاحب کے پاس تھی پہلے اور دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وہ لوگ ہیں ابھی میں بھٹا صاحب آف در ریکارڈ جب بات کر رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا میاں صاحب کو ایک دفعہ ملی دو تہائی ایک سری پاکستان کے اندر دنگ نہ مار سکے مرے پہ کوئی impeachment نہ ہو میرے پہ کوئی تلوار ہی نہ ہو میرا کوئی سوال نہ کر سکے مجھ سے 52 بھی وہ اٹھا اس کے بعد کیا کہنا کہ میرے امیر المومنین مجھے بنا دیں ابھی جب ملی گورنمنٹ جی ابھی ملی تو ابھی انہوں نے صرف ایک کام کیا انہوں نے کہا کہ میں سپریم کون نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے مجھے پارٹی میں بیٹھنے کی اجازت دینے کے لیے وہ کو قانون پاس کر دیں ایک ختم نبوت کا قانون پاس کروایا یہ ان لوگوں کی رہی میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ جب حکومتیں آتی ہیں اگر ہمیں کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کمنگ بیٹھ ہوئی اور اپنے جو ریز کیا تو ہم تو دو تحریق اکسریہ سے بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہمیں کہیں سے پوش ملتی یہ کوئی پارٹی پوٹی نہیں ہے نون لیگ آپ کو وہ دور یاد نہیں ہے جب میاں نواشت چاریس چاریس سنیں سنیں فالوز کو چھوڑیں فالوز کو شیطان کے بڑے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب میاں صاحب چاریس بکسے لے کے پاکستان سے چلے گئے تھے جدہ دس سال کے لیے سیلف اگزائل کے اوپر ان کی پارٹی کو کینڈیٹس نہیں ملتے تھے یہ وہ پارٹی ہے کوئی نظریاتی پارٹیز نہیں ہے پاکستان کے اندر میں معزد کے ساتھ کہوں گا وہ ایک پالٹکس چلے گی یہ چلے گئے تھے پارٹیز ساری ڈیسمنٹل ہو گئی کوئی کاف بن گئی کوئی جیم بن گئی کوئی بے بن گئی جن کو کئی نہیں ملا وہ انتظار میں بیٹھ گئے چلے ڈیسمنٹل کی بات کرتے ہیں نون لیگ بھی ڈیسمنٹل ہونے والی ہے کیونکہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ چاپ آف ہونے والی ہے نکلنے والی ہے جدہ کے لیے یا لندن کے لیے نکلا کی لٹری آپ وہ لٹری وہ جو آپ زورتے ہیں ایک اپنے بندوں کو وہاں سے نکال لیا جنہوں نے بدزبان نہیں کی یہ بہت پوزیٹیو سائن ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے لیکن جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اس وقت دیکھیں جتنے لوگوں سے پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے وہ بڑے مجھے وے لوگ ہیں اور سب سے اچھی جو ڈگری آپ کو پی ایش ڈی کی ملتی ہے پولٹیکس میں وہ ملتی ہے جیل میں جا کے تو ان کے پاس جو لوگ ہیں سارے جو جیلوں سے رہ رہے کے آئے ہیں تو وہ پی ایش ڈی کی ڈگری پولٹیکس میں لات چکے ہیں اور یہاں جو ان بچاروں کے پاس یہ لوگ ہیں یہ سادے لوگ ہیں تو ظاہر سے بات ہے ان کی وہ ایکسپورٹیز ابھی نہیں ہو سکتی جہاں تک تعلق رہ گیا حالات پاکستان کے پوری دنیا میں بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں اس میں کوئی ابھی دیکھیں اس دن ایک کیس لگا ہوا تھا ڈسپوسیشن ایکٹ کا تو ہماری شیف جسید صاحب نے جس وقت وہ ریکارڈ موقع ہے تو پتہ چلا کہ اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بغیر ہی وہ قانون پاس ہو گیا اب کم از کم ایسا ہے کہ لوگ ہیں جاتے ہیں ماشاءاللہ صاحب پڑے لکھے ہیں اور ان کی ایک اچھی وہ ہے پرائمیسٹر جو ہیں کہیں ایسی بات نظر آتی ہے خود پہنچے بے ہوتے ہیں دیل کی بات کرتی ہے میں نے بسرہ صاحب سے کیا تھی میں آپ سے بھی کرتی ہوں یہ جو چارٹر ڈیموکرسی کی کسی دنوں بات چلی تھی آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی وید پی ایم ایلن ہونے والا ہے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑی سی پوزیشن کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر جس طرح سے نیب معاملات کو ڈیل کر رہا ہے تو اس حالہ اس کی وجہ سے لوگوں کی سمپتیز نواز شریف کی طرف جا رہی ہیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو نواز شریف عدالتیں اس لئے ریلیف دے رہی ہیں نہیں عدالتیں اس لئے ریلیف دے رہی ہیں کہ جب آپ ایسے کیسیز بنا کے ڈالیں گے کہ جس کو ایک عام آدمی بھی سنیں تو وہ کہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس طریقے سے آپ ادھر ریٹ کر رہے ہیں ادھر ریٹ کر رہے ہیں آپ کو پکڑنا ہے تو اور بڑے طریقے ہوتے ہیں آپ نے ضرور اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پر لوگوں کا موب کھڑا ہے لیکن آپ نے کسی کو عرسٹ کرنا ہے تو آپ خاموشی سے اس وقت جا کے رات کے تین بجے نارملی جو ایجنسیز ریٹ کرتی ہیں وہ رات کے لاسٹ آور میں کرتی ہیں تین سے چھے کے داروں میں کرتی ہیں یہاں تو آپ بھی آپ تین سے چھے میں جا کے کسی کو گرفتار ضرور ہے کہ جب اتنے لوگوں کا موب کڑا ہے وہاں جا کے آپ آج یہاں گاڑی لے کے تو ظاہر زی بات ہے آپ کو لگتے کہ امام خوش ہے اس ریلیف سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جس طریقے سے جس بے ڈھنگے انداز میں کام گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے اس کے جو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ نواز شریف کو جا رہا ہے اور گورنمنٹ تھوڑا سا جو پبلک اپینین ہے وہ لوگوں یہ سوچنے مجبور ہو گئے کہ ایسی کون سی جلدی پڑ گئی کیا چیزیں ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ نہیں کہہ دہا دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی بدنیتی نہیں ہے اس میں لیکن ان کا کوئی دارہ جس انداز میں اس معاملات کو ڈیل کر رہا ہے وہ یقینا پی ٹی آئی کے لئے بھی پریشان کون میں یہاں دیسپیل کرنا چاہ رہا ہوں جو بھٹا صاحب کہہ رہے ہیں کال میں ایک پبلک گیدنگ اندر تھا لوگ تو پلس تو لوگ ہے نا جی آپ یقین مانیں کہ یہ ایک بڑے ایک پرائیوٹ سکول کی ایک فنکشن تھا وہاں پڑ ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گورنمنٹ سے کچھ اور نہیں چاہیے ایمپیچمنٹ ایمپیچمنٹ اور ایمپیچمنٹ ان کا اتصاب کر رہے ہیں لوگ ہمارے گلے کو آ رہے تھے کہ کیوں حمدہ شہباز وہاں سے چھوٹ گیا صرف ہاں یا نہیں آپ نے نعرہ لگایا تھا مشکل ہے دیکھیں بالکل مشکل نہیں ہے زندگی دو آوربٹس میں چل رہی ہے ایک میں اصل زندگی چل رہی ہے ایک میڈیا کا آوربٹ ہے میڈیا کے آوربٹ میں مشکل ہے اصل زندگی جو نیچے پبلک کے ساتھ ہے نہیں مشکل ہے کیونکہ آپ کا پرائیم منسل صاف ستر ہے اس کے سٹیکس کو نہیں ہے اس کو کچھ لالچ نہیں ہے اس نے کچھ لینا نہیں ہے اس کو کوئی بزنس نہیں ہے بچوں کو اس کے ٹیم پہ آج بھی سوالات اٹھتے ہیں بہت شکریہ بسرا صاحب بہت شکریہ بھٹا صاحب جائنی میں دو سٹوڈیو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ